منڈی بہت دیگ میں پولس کے مبینہ تشدد سے زیر حراست نوجوان دم توڑ گیا غرصہ کا شدید احتجاج پیتیس سالہ سرفراس چار بچوں کا باپ تھا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سابق پولس چیف مشتاق مہر کے اسکوارڈ میں شامل موبائل نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا محنت مزدوری کے لیے آئے کشمیر سے آیا ریسٹورنٹ کا ملازم جانبہ حق دو زخمی ہو گئے تیز رفتائل موبائل رونگ سائٹ سے آ رہی تھی ایس ایس پی ساؤت کہتے ہیں موبائل تحویل میں ہے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی گونا سن امران سمائل کو تیز رفتاری مہنگی پڑ گئی اسناباد موٹروے پولس نے 136 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گاڑی چلانے پر چالان کر دیا امران سمائل نے جرمانہ بھر دیا موٹروے پولس کی تعریف بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی اسناباد پولس نے شہری کا سامان لوٹنے والے آن لائن ٹیکسی سروس کے ڈرائور کو دس دن بعد گرفتار کر لیا کراچے کے رہائشی فیدہ حسین کا سامان بھی برامت کر لیا اٹک میں شادی سے چند روز قبل منگنی توڑنے پر منگیتر دھرندہ بن گیا رشتے سے انکار پر لڑکی کی ماں کو تہزاب پلا دیا ہاتھوں تشویشنا کھارت میں راول پنڈی منتقل فیصل آباد میں جالی پیر کی تگڑی پٹائی میاں بیوی نے نازیبہ حرکات پر مار مار کر بھوت نکال دیا پیر کو دم درود کے لیے گھر بلایا گیا تھا مار پیٹ کے بعد پولس کے حوالے کر دیا گیا کشاور کے علاقے یا کتوت میں لکڑیوں کے گودام میں آتش زدگی شولو نے چھ دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا فائب رگیٹ کی دس کاریوں نے ایک گھنٹے بعد قابو پا لیا کراچی میں کسٹمز حکم کا بڑا ایکشن برانڈڈ اشیا کے نام پر بارہ کروڑ روپے مالیت کی سمگل شدہ جالی مصنوعات تلف کر دی میک اپ کا سمان کپڑا اور جالی گھڑیاں شامل ہیں میں اپنی کانسٹوپنسی کے لوگوں اور سندھ کے لوگوں کو جواب دے ہوں اور میں جواب دے رہوں گا کسی اور کونی جو آتے ہیں وہ خوش رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا پاکستان پیپلز پارٹی کو انفلنچنگ سپورٹ ہے پورے پاکستان میں حکومت بنے گی آپ دیکھتے رہے جائیں پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہم کسی اور کو نہیں اپنے عوام کو جواب دے ہیں وزیراعال حسن مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب کہا جی آئی ٹی کا معاملہ عدالتی ہے اس پر بعد میں بولیں گے صافیوں سے گفتگو میں کہا فواہ چودری ہر سال پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں وہ سکتا ہے اگلے سال ہماری تعریفیں کرنے لگے جو پنجاب میں نون لیک کا ہوا وہی یہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ لوگ جو سندھ میں تبدیلی چاہتے ہیں ان کے تعاون سے انشاءاللہ سندھ میں تبدیلی لے کے آئیں گے سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں وزیراعالہ کے جانے کے بنیاد رکھ دی ہے لیکن گورنر راج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بفاقی وزیر اطلاع فواہ چودری کہتے ہیں نواز شریف کے بعد آصف زرداری کی سیاست بھی خاتمے کے قریب ہے اپوزیشن کرپشن چھپانے کے لیے متحد ہو رہی ہے فواہ چودری کو غلطی کا احساس ہو گیا انہوں نے معذرت کر لی ہے بات کو مزید طول دینے کا فائدہ صرف مخالفین کو ہوگا مسلمی قاف کے صدر چودری جزاد حسین کہتے ہیں حکومت تانی جانی چیز ہے پارٹیاں کبھی حکومت میں ہوتی ہیں تو کبھی اپوزیشن میں ذاتیات پر حملوں کے بجائے ہوش کے ناخن لینے چاہیے احران ہو کہ ابھی تک نیب نے آصف زرداری فریال تالپور اور مراد علی شاہ ان کو بھی تک ریسٹ کیوں نہیں کیا آصف زرداری فریال تالپور اور مراد علی شاہ کو کسی وزیر کے خواہش پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا نیب نے صاف صاف بتا دیا وفاقی وزیر کے بیانات اور انٹرویوز کی ریکارڈنگ پیمرا سے طلب کرنے کا فیصلہ قانون کے مطابق گہرائی سے جائزہ لینے کا اعلان جالی اکاؤنٹس کیس میں سوست روی کا تاثر بھی مسترد سپریم کورٹ نے براول ہٹو اور وزیرالہ سندھ کے نام ای سیل سے نکالنے کا حکم دے دیا جالی بینک اکاؤنٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری جائی ٹی کے تمام اقدامات کی توسیق جائی ٹی پر اختیارات سے تدابس کرنے کے اعتراضات مسترد تمام ریکارڈ نیب اسلام آباد کو فرام کرنے کا حکم عدالتی فیصلے کا اعترام کرتے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی نئی ملحق کہتے ہیں تحریری احکامات موصول ہونے پر بلاول اور مراد علی شاہ کے نام ای سیل سے نکال دیں گے بفاقی وزیر پورٹس ان شپنگ علی زیدی بولے حکومت فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر سکتی ہے ویپلز پارٹی کے رہنما کمرزما کائرہ کا کہنا ہے وزیر لوگوں کے نام بھی ای سیل سے نکلیں گے اپوزیشن کے اتحاد کا کریڈٹ وزیراعظم کی پولیسیوں کو جاتا ہے غیر سنجیدہ حکومت سے ملک سنبھالا ہی نہیں جا رہا سعاد رفیق کہتے ہیں مارشاللہ ہو یا ہمارا دور پاکستان میں احتساب ہوا ہی نہیں چھوٹے بھائی بھی نیب پر پھٹ پڑے خاجہ سلمان رفیق نے نیب کے واش رومز کو ہائٹ پاک قرار دے دیا نیب پانین میں تبدیلی کا مطالبہ جو واش رومز کا نام میں نے ہائٹ پاک رکھا گیا کیونکہ وہاں پہ مخصف لوگ جا کے کھل کے بات کر سکتے ہیں باقی تو سارا کیمرے ہم دیکھیں میرے کمرے میں کیمرہ ہے کمرہ بھی جو ہے آپ کا وہ زیادہ پرائیویسی نہیں ہے اور جو بھی آپ بات کرکے ہیں وہ ان تک پہنچتی ہے سائن تو سائن سائن کا نوکر بھی سائن بلاول ہاؤس کے ملازم بھی عرب پتی نکلے عبدالجببار کے نام پر پانچ عرب روپے کی سات اکڑ زمین ادائی کی جالی اکاؤنٹ سے ہوئی جی آئی ٹی نے لینڈ یوٹیلائزیشن کو خط لکھ دیا پابندی کے باوجود زمین ریگلرائز کرنے پر جواب مانگ لیا لاپتہ افراد کا مسئلہ دو ماہ میں حل کر لیں گے وائنڈ سکورنگ نہیں کر رہے نہ سیاست چمکا رہے ہیں وزیرالہ بلوچستان جام کمال کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم سے بھی اس معاملے پر بات ہوئی ہے وزیرالہ کو یقین دیانی پر وائس فور مسنگ پرسنس نے انتیاجی کیمپ ختم کر دیا عمر چھوٹی لیکن ٹیلنٹ بڑا بلوچستان کے ننے رنالڈو نے توشل میڈیا پر دھوم مچا دی غریب کانکن کا سات سالہ بیٹا سوپر سٹار کرسٹیانو رنالڈو جیسا بننے کے لئے پرازم موسیقی 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 موسیقی